موسیقی دوسرا اگوانستان میں جو situation اس وقت at present as of today کیا صورتحال ہے جان ایلن کی کس قسم کی بات ہوئی چیف او آدمی سٹاف کے ساتھ پینیٹا کے پچھلے دنوں میں آنے والے بیانات جس کے اوپر کافی تنقید تو نہیں کی لیکن کم از کم اس کو کوئی پسند نہیں کیا گیا ایون شہری ریمان کی طرف سے بھی اور پاکستانی حکومت کی نمائندوں کی طرف سے بھی اور ہمارے انیلسٹ اور ہمارے کالومسٹ نے بھی اس کے بارے میں لکھا similar بیانات تھے کچھ ہلیری کلینٹن کے کچھ عرصہ پہلے حافظ سعید کے معاملے میں بھی انہوں نے most wanted man کی بات کی کچھ باؤنٹی کی بات بھی کی تو یہ ایک پورے کا پورا سلسلہ اور ابھی lately ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انڈین پریشر بھی ہمیں پاکستان کی اوپر develop ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خاص کر کے جو بات آتی ہے ابھی latest کے انہوں نے جنابی جو ڈسیمبر کا جو واقعہ ہوا تھا مافکیدگا نویمبر میں جو ممبئی اٹیکس تھے اس میں پاکستان کے اندر جی ایک منٹرنگ سل تھا ایک کنٹرول روم تھا ان کے یہ پورے کا پورا پری پلانڈ ڈیزائن پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگایا پھر پاکستان کا کم سے کم تر ہوتا ہوا کردار اخوانستان جس کو پاکستان کو بھی دیفنیلی بہت تشویش ہے اس میں کس کو بلیم کیا جائے حکومت کو آئیس آئی کو فوج کو یا ہماری ان مازی کی غلطیوں کو جس کی وجہ سے آج ہم ایک دلدل میں پھنچ چکے ہیں لیکن کوئی اس کو انٹرنیشنل لیول پر ریکنائز نہیں کر رہا لیکن still they want us to do more and yet we are not recognized neither our services nor جو ہم نے سیکریفائیز دی ہیں ابھی تک آج کے پروگرام میں سی موضوع پر بات کروں گا کوئی چلی اپنے مہمانوں کو تعروف کر رہا ہو جی میرے ساتھ اس پک موجود ہیں برگیڈیر سیمسن سائمن شریف former brigadier in Pakistan army is a defense analyst is also a very known columnist بہت شکریہ برگیڈیر سابہ پروگرام میں ان کے برابر مجھے رکھتے ہیں جناب انتیازگول again needs no introduction is a very senior analyst and a very senior columnist بہت شکریہ آپ کا بھی اور ان کے برابر مجھے رکھتے ہیں جناب آجمل وزیر who is from وزیرستان پاکستان مسلم league کاف سے ان کا تعلق ہے سینئر نائب صدر ہے بہت شکریہ آپ کا بھی آجمل وزیر سابہ پروگرام میں آئے بہت شکریہ آپ کا میں نے آج نیشن میں پڑا column بھی اور بہت انٹرسٹنگ تھا لیکن کیا پاکستان واقعی اب ڈائے سٹیٹس میں ہے اور کیا پھر ہم لوگ اتنے ونریبل ہو چکے ہیں اتنے ڈس اڈوانٹیجز ہو چکے ہیں کہ جو کاؤنڈاؤن کی آپ نے بات کی ہے وہ کلک کر رہا ہے and there is a big threat for us کاؤنڈاؤن تو آج سے کلک نہیں کر رہا کاؤنڈاؤن تو بہت عرصے سے کلک کر رہا ہے لیکن unlike 1971 جہاں پر ہمارا ایک عصہ ہم سے ہزار مل دور تھا اور پھر آپس میں ہمارے جھگڑے بہت زیادہ تھے majority وہاں کی ہمارے کلاف تھی یہاں پر پاکستان ایک homo genius nation ہے for instance آپ نے بلوشتان کا ذکر کیا تو بلوشتان پنجاب میں بلوشتان سے کہیں زیادہ بلوچ پنجاب میں بستے ہیں تو وہ dynamics اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ہوں گی لیکن کومو کی زندگی میں جو ticking time ہوتا ہے وہ سالوں پہ اور دہائیوں پہ اور certainly جس قسم کے پاکستان کے حالات ہو رہے ہیں economically بہت زیادہ بتر حالات ہیں سیاسی طور پہ ہر طرف انتشار ہے daily ایک sensational قسم کی حبر میڈیا اخباروں کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے پاس آ جاتی ہے تو وہ سلسلہ تو جاری ہے پاکستان کی attrition ہو رہی ہے اور یہ attrition جو تھی predictable attrition تھی یہ نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں اچانک ہی ہو گیا جو سوج بوجھ رکھنے والے پاکستانی تھے وہ اب نہیں 9-11 سے پہلے بھی یہ سمجھ رکھتے تھے کہ یہ attrition کا عمل پاکستان کے ساتھ ہوگا اور وہ ہو رہا ہے جہاں تک تو باہر کی طاقتوں کا تعلق ہے ان کا تو یہ باہر ڈیزائن ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم اپنی شارٹ مسئلہتوں میں اپنی ذاتی فواید میں اتنے گھر گئے ہیں کہ ہمیں ایک لارڈر کینویس پہ ملک کی جو نیشنل انٹریسٹ ہے اس کا بالکل کسی قسم کا بھی کوئی فکر نہیں ہے ہم کوئی بھی چیز قربان کر دیں گے خود حکومت میں رہنے کے لیے یا اپنی ذات کا فائدہ اٹھانے گی مطاز کو یہ بتائیے گا کہ who is to be blamed now is it the army is it the eyesight کیونکہ ہم کبھی سنتے ہیں کہ جناب آئی سائے کو پتا نہیں چلا آپ کا وہ ہو گیا کیا کہتے ہیں اسلامہ برلادن سے بڑی میں کیا ایکزامپل دو مئی کا واقعہ اس کے علاوہ جناب confusion ہمیں ایک جیسے بیانات بھی نہیں ملتے اور the political leadership جن کے بارے میں ہر کوئی انگلی اٹھاتا ہے لیکن اب تو ہم نے دیکھا کہ stand off پی لیا نیٹو پہ ٹیک ہے ہم طبیل عرصے سے یہ اس بحث مبایسے میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے مسائل کی کبھی ہم ڈائیں طرف کو وجہ تلاش کرتے ہیں پھر بائیں طرف کو وجہ تلاش کرتے ہیں بنیادی طور پہ اس فورم پہ یہ بلا بلا جھجک آج میں یہ پہلی مرتبہ کھل کے لرصے کے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان دائیں بائیں سے مسائل میں گھرا ہوا ہے چاہے مشرقی سرحد ہے چاہے مغربی سرحد ہے پاکستان کے بھارت کے ساتھ بھی مسائل ہیں افغانستان کے ساتھ بھی مسائل ہیں امریکہ کے ساتھ بھی مسائل ہیں تو اس کی ہمیں غور کرنا چاہتے ہیں اور وہ آئیڈل سیچوشن ایران کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کو بھول جائے ہیں یہ تو تین ملک ہے نا تینوں کے ہمارے ساتھ مسائل ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہ غیر ریاست یا ناصر ہیں جو کہ مشرقی سرحد پہ بھی استعمال ہوئے جن کے ساتھ ہمارے ورکنگ ریلیشنشپ مغربی سرحدوں پہ بھی ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے افغان ہیں تو آج تک ہم دس گیارہ سال ہو گئے ہیں اس عمر کا تعیون کرنے میں ناکام رہے کہ تمام تر مسائل کی جرد پاکستان کی چاہے وہ اقتصادی مسائل ہیں چاہے ہماری بین الاقوامی سطح پہ ایک تنہائی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ غیر ریاستی اناثر یا غیر ریاستی گروپ ہیں جن کی براہر رانست یا بل واسطہ سپورٹ یا ان کی حمایت ہوتی رہی ہے چاہے آپ جس انداز میں اس کو کہلیں پیش کریں ایک حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر کی آنکھوں میں دنیا بھر کی کھٹک رہا ہے بلکل کھٹک رہا ہے اور اسی وجہ سے مسلسل آپ کی آئیسولیشن یا تنہائی میں اضافہ ہوتا جائے جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہماری بہت قربانیاں ہیں یہ فوج بھی کہتی ہے ہمارے دوسرے سیاسی رینما بھی کہتی ہیں ہماری قربانیاں ہیں اس کا کوئی احساس نہیں کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ جن وجہ سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں کیا ہمیں خود اس بات کا احساس ہے کے نہیں یہ بہت وقت آ گیا پاکستان بہت خراب ہو گیا ہے چاہے آپ بلوچستان کو دیکھیں فاتا کو دیکھیں یا اسمشری کی سرحب کو دیکھیں پاکستان ہو سکتا ہے دس سال بعد ہم کہہ رہے ہوں کہ ہاں جی بیس سال پہلے ہم جو کہے جو پاکستان اگر خدا نہ خاصتہ دکھرنا شروع ہو تو ہم کہیں گے ہاں بیس سال پہلے یہ شروع ہو گیا تھا تو ہمیں وقت آ گیا ہے پاکستان کی جو آلہ پرین کی عادت ہے اس کو بڑے کھل کہ یہ غیر ریاستی اناثر کے ساتھ لین دین جو ہے یہ ٹوٹل ختم کرنا ہوگا ایک بریک کا مجھے اشارہ ہوئے بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد آپ سے کیونکہ آپ کا تعلق بھی وزرستان سے ہے اور آپ کی بڑی گراس روٹ لیول پر نظر بھی ہے میں چاہوں گا چند ایک سوالات جو بڑے امپورٹنٹ ہے میں آپ سے پوچھوں گا ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں ویلکم بیک جی عجب وزید صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ تو لوکل ہیں یہ سارے کا سارا جو مسئلہ مسائل ہے کیا اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں یا واقعی جب ہم بلیم کرتے ہیں کہ جی بیرونی ہاتھ لانا پھر تو اگر اندرونی طور پر ہم کمزور ہیں ہمارے مسئلے ہیں ہم خود پرابیمز کو اور زیادہ اپنے لیے بڑھاتے ہیں تو پھر باہر والے اگر آ جاتے ہیں جو ابھی بات ہو رہی تھی اب اگر بلوچستان کو بھی دیکھیں جہاں جہاں پہ ہماری اس وقت مسئلے بنے ہوئے ہیں تو اس میں تو میں شارٹ کٹ میں ہوں منیر نیازی والا شہر مجھے یاد آ جاتے آخری فکرہ کہ کچھ تشیر دے لوگ بھی ظالم سن تا کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایسا اس وقت بلوچستان میں اگر ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے تو جو ہمارے دشمن ہیں ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے وہ ہمارے دشمن ہیں ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں انڈیا کے اپنے مفادات ہیں امریکن کے اپنے مفادات ہیں دوسروں کے اپنے مفادات ہیں ہم اسے یہ توقع کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بلائی کے لیے سوچیں گے یہ ایک کانسیپٹ ہمارا غلط ہے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بلوچستان میں میں آج بھی یہ دعوے سے کہتا ہوں میرا اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے یہاں پہ گل صاحب بیٹے ہوئے یہاں پہ برگڈیئر صاحب بیٹے ہوئے میں بڑے معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بیرونی ہاتھ کی تو دوسری بات ہی نہیں ہے لیکن ہم کرتے کیا ہے ٹی وی چینلز پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادی ہو رہی ہے اور یہ ہم اپنے اداروں کو بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں وہ جو اوریجنل ہاتھ ہے جو بیرونی ہاتھ ہے چاہے اس میں را انوالوے چاہے سی آئی ای انوالوے چاہے دوسرے لوگ انوالوے اس کو ہم جو ہے نا اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ اب دیکھیں آپ دیکھیں آپ کے وہاں کے جو سردار ہیں جو ملک سے بیٹے ہوئے ہمارے حکومتیں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا ان کو معافی دیتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں اب اس دن حاصل بزنجو صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹے ہوئے تھے میں نے کہا ان لوگوں سے بات کرے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر کم از کم پاکستان کی سٹیٹ کو تو مانتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے وہاں پہ بلکل بات ہونی چاہیے بٹ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو سرد سے فیڈریشن کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اس کو آپ کہاں کے مافیا دے رہے ہیں یہ تو بات ہی نہیں ہے نا پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے یہ بتا دے کہ وہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹی ہوئی ہے جمہوریت ہے اس ملک میں اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ میں ایک بندہ اپوزیشن میں بقائے سب کے سب حکومت میں منسٹر بھی ہے سارے یہ کون لوگ ہیں یہ وہی سردار سردار جو ہے اگر دو تین سردار بیچ میں نہیں ہے تو بگا تو سارے سردار حکومتوں میں مرکز میں بھی حکومتوں میں صوبوں میں بھی حکومتوں میں اب فیصل یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک ایم پی اے وہاں کے ابھی جو فنڈ ان کو دیئے گئے پینتیس پینتیس کروڑ روپے پر ایم پی اے کو سلانہ ترقیاتی فنڈ دیا گیا درست ہے دیکھے لگا اکاؤنٹی بلیٹی دیکھے لگا بیسر آپ کے فنڈ بکتے ہیں پینتیس پینتیس میں جا کر کے کیونکہ اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے دیکھے میری بات سنیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیسے دو تو پھر پاکستان ٹیک ہے فیڈریشن ٹیک ہے پیسے وہ نہ کریں پھر پاکستان کے خلاف بات کرتے دیکھیں ملک کے اندر سٹیٹ کے اندر ہم نے سٹیٹ بنائے ہیں جس کی جو مرضی آئے بات کرتے ہیں جس کی جو مرضی میں پاکستانی فوج کی بات ایزے پورے پاکستانی فوج کی بات کرتا ہوں اس میں ہمارے سارے بھائی بیٹے ہوئے اگر ہم آج اگر ہم آج ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر انہی کو غلط کہیں گے مجھے بتا دے کہ آپ کے پاس پیچھے ہے کون بس پیچھے کوئی بھی نہیں ہے پھر یہی میں ایک مختصر اگر ایک سوال بھی ایڈ کر لوں آپ بھی اس پہ کمپیٹ کریں یہ جو ساری زندگی ہم بات کرتے ہیں آپ نے نان سٹیٹ ایکٹرز کی بات کی ایک آپ کا انٹیلیجنس کا ایک سکول آف تھوٹ میں کہوں گا انڈیویجلز بھی ہیں اس میں جو ابھی تک ان کو بڑا سٹیڈیجیک اپنی ایسٹ مانتے ہیں طالبان کچھ ان کو ہم یوز کریں گے جو کیا بھی ماضی میں لیکن شاید وہ فارمیلہ فیل ہو رہا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی یہ دشمن ہے آپس میں ہم کلیر نہیں کہ بھائی یہ دوست ہے کئی دشمن ہے کلیر تو کر لو نا پہلے کل صاحب سے بات ہو رہی تھی احمد رزا قصوری صاحب تو کہتی ہے محمود غزنوی ہو غوری صاحب ہو بھائی زیر الدین بابر صاحب ہو جو بھی تھے طالبان کی فارمز تھی ساری جو اس زمانے بھی بیاتے تھے ان کی ٹھکائی کرتے تھے آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی تھوہ سے میں چاہتا ہوں گا آپ کے سارے مزارہ بابر غوری مجھے تو آتا ہے کہ کانسپٹی سمجھنے کے کس سے ہم کیا خیر نہیں ہوئے اس کی تو شک بنیادی وجہ یہ کہ ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی ہے بڑی مسخ شدہ تحریک تھی تاریخ تھی جھوٹ تھا کہ ہم لہاوروں کو جو کہ سونے کی تلاش میں جو افغانستان سے اٹھ کے بھارت چلے گئے جو محمود غزنوی کہتا تھا سر وہ سترہ دو سامنے کی چکر میں کیا تھا سر اس کو گشتہ سونا لوٹنے جاتا تھا تو ہمیں جو مسخ شدہ تاریخ پڑھائی گئی ہے پھر نصیم حجازی صاحب نے ہمارے بڑے مشہور ناولنگار تھے انہوں نے اسی تاریخ کو مزید ایک رومانوی انداز دے کے ہمارے نہ صرف فوج کو ان کی ذہنیت کو خراب کیا بلکہ بے شمار پاکستان کے اندر لوگوں کو خراب کیا ان کی ذہنیت کو پھر اس کی آپ کو یاد ہوگا سیونٹیز میں اور ارلی ایٹیز میں اس کے اوپر ٹیلی ویژن کے ڈرامے بھی بنے تھے مجھے افسوس اس وقت ہوتا تھا ہم کالج میں تھے کہ کس طرح ایک زوال پذیر قوم کی اس کے زوال کو بھی انتہائی رومانوی اور فاتحان اور جاہو جلال کے انداز میں دکھایا گیا تھا تو میرے خیال ہے بریادی قصور وہاں پہ ہے کہ ہم تاریخ کو بدل دیتے ہیں بدل دیتے ہیں ایسے انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ از ایف کہ ہمیں ہمارے انحطاعت میں بھی پھر ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں جھوٹ جھوٹ یہ ہے جو اجمل صاحب کی بات کو صرف ایک میں فکر ہی کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے حکمران طبقے کی کمیٹمنٹ کا یہ اندازہ لگا لیں کہ گزشتہ سال اگست میں فہمیدہ مرزا صاحبہ نے ایک بلوجستان کمیٹی بنائی تھی تاکہ بلوجستان کے مسائل کا حل کوئی تلاش کیا جائے اس کمیٹی کے آج تک ٹوٹل تین اجلاس ہوئے ہیں ایک اجلاس کوئٹہ میں نہیں ہوا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ باہر سے آکے یہاں پہ مداخلت کرتے ہیں بابا آپ خود تو وہاں جانے رہے ہیں ملکہ وہاں پہ چاہیے تھا کہ جاتے وزیر آزم جاتے ہیں صدر صاحب جاتے تو ہمیں مطلب یہ باہر کے دشمنوں کو اسی وقت موقع ملے گا جب ہمارے اندر کے لوگ جو ہیں توجہ نہیں دیں گے سر دونٹ یو ٹنگ پریڈی ساپ فوج کی ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے فوج کا یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہوگا کہ ہم کہے جی فوج کا عمل داخل نہیں ہے فورن پولیسی میں بڑی چیزوں کو فوج بھی سمجھاتی ہے ان کا ایک سسٹم ہے ہم بہت زیادہ انڈیا سینٹرک اپروش رکھتے ہیں سر یہ اب باقیوں کے مسئلوں سے نکلنے کا ٹائنی آگیا کہ اپنے مسئلے پہلے سو جالو باقی بعد میں دیکھے جائے گا دیکھیں یہ مسئلے تمام جو ہیں کسی حد تک تو فوج نے بھی کریٹ کی ہیں کیونکہ فوجی حکم حکومتے رہی ہیں ماشاء اللہ لے رہے ہیں پاکستان کی جو عمر ہے آدھی سے زیادہ جو ہے ملٹری رولز میں گزری ہے تو فوج کا حصہ یہ سارے پرابلمز کریٹ کرنے میں اس سے تو کوئی ہم اپنے آپ کو مبارا قرار نہیں کر سکتے سر آپ نے اپنے آٹیکل میں آج ہوا مجھے زیادہ بات کرنے ہیں سیولین گورنمنٹ کی وہ بھی سر آپ کے سامنے ہیں کہاں سے بندے لے کیا ہیں میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے جو انہوں نے کہی ہے بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر ایک نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے بلوچستان کے حوالے سے جو پاکستانیت کا تصور ہے اس کو دھنلا کر دی ہے ٹھیک فور ایکزامپل خان آف کلات جو ہیں وہ بلوچ نہیں ہے احمد صحیح پتھان ہے لیکن ان کے لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں بلوچ نیشنلزم کی اسی طریقے سے رئیسانی صاحب جو ہیں یہ پتھان ہے لیکن کیونکہ ان کے مفادات کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ریاست کو بھی بلیک میل کریں پیسیفیک سٹارٹ کریں اور اپنی سیاست بھی چمکائیں لہٰذا وہ بلوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے میں تو کہوں گا کہ جس طریقے سے وہ اسامہ بن لادن کا کمیشن بنا میمو گیٹ کا کمیشن بنا ڈاکٹر شازیہ کا بھی کمیشن بنے سپنگ کورٹ کے نیچے اور وہ ڈیٹرمنٹ کرے کہ اصل حقائق کیا ہے کمیشن بڑے بنے بلے صاحب اچھا بلے صاحب شازیہ کو تو انہی ہماری عزقری اداروں نے ڈیل کر کے نہیں وہ مشکر صاحب کے اندر نہیں مجھے اٹھارٹی کے صاحب میں بتا سکتا ہوں نہیں جو شہدہ بلے صاحب میں واپس آتا ہوں ایک بریک لے رہے گا بریک لیتے ہیں جی واپس آتا بلے صاحب بلے صاحب آپ بات مکمل کیجئے میں جو بات کر رہا تھا بلوچتان کے حوالے سے جو فلیش پوائنٹ پریزنٹ حالات جو خراب ہوئے نا دیکھو دکٹر شازیہ مرڈر it's very important to determine what were the true facts it is very important فوج کے لئے بھی انٹیلیجنس اداروں کے لئے بھی بلوچتان کے عوام کے لئے بھی پاکستان کے لئے بھی بہت ضروری ہے سر وہ نہیں رات گئی بات گئی آپ کیا نہیں رات گئی بات نہیں ہے that was a fact آپ کے بھکٹی صاحب کے بھکٹی صاحب کے لئے بھی آگیا مجھے مجھے that was the start point کیونکہ یہ وہ time تھا جب مریض کے ساتھ settlement ہو چکی تھی اکومت دی اور وہ settlement موثر مریض میں بھی سر حربیار مریق گروپ کے ساتھ یا پھر دوسرے گروپ کے ساتھ جو انٹیلیجن کے غطو بطل بھی جو پروپ پاکستانی گروپ ہے جن کے اس پر جذبات تھے وہ تھنڈے ہو گئے تھے اس کے بعد وہ پورا ان کا مائنوں کا پروجیکٹ ہے جو حکومت نے ان کے لئے establish کیا اس سے ان کی بڑی income اب ہو رہی ہے you know things were improving پھر یہ flare up ہوا پھر اکپر بکتی صاحب کا murder ہوا یہ جو sequence of events ہے اس کو پروپ کرنا بہت ضروری ہے میں کسی کی سائیڈ نہیں لے جلے آپ نے a statement coming from you murder ہوا قدرتی موت نہیں مری وہ کار گر کے کچھ تو admit کیا آپ نے جنگ میں بھی murder ہوتا ہے صرف ہوتا ہے کہ جنگ میں legitimize ہو جاتا ہے murder سر دو تین چیزیں مجھے اور بتائیں ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ جہاں تک شروع میں گل صاحب نے بھی بات کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا original narrative تھا وہ narrative غالباً دیا گیا اس کے بعد جو بھی successive حکومت آئی جس میں military حکومتیں بھی تھی سیاسی بھی تھی bureaucrats کی بھی تھی ٹھیک ہے نا انہوں نے اپنی رضا کے مطابق اپنے فائدے کے مطابق ریاست کا ایک نیا narrative بنایا ہے اس وقت بھی ہم ایک ایسے ہی narrative سے گزر رہے ہیں اور جب تک ہم ان میں سے گزرتے رہیں گے پاکستان جو ہے وہ stability کی طرف اور ترقی کی طرف واپس کامزن نہیں ہوگا do you blame the present political government for that sir for their decisions it is ان کڑیوں کا احصہ ہے یہ سارے چار سال ہو گئے ہیں ان کو بھی ان کے پاس ٹائم تو تھا ہم نے تو نیٹو سپلائی روگ گی چھبیس تاریخ سے سوچو کتنی زبردست نام کیا وہ تو بھی پتا چلے گا نا کیونکہ ظاہر ایک دن انانونس ہو جائے گا کہ نیٹو سپلائی آپ کے آگے آگے آنا فورن آفیس کے سیکٹری صاحب کا پرسو بھی آنا کیا وہ فرماتے جب عظم آپ کے گئے وزید پہ اور کہ یہ نہیں روک سکتے یہ تو ضروری ہے انٹرڈیشنل سن لیں اس کے پیچھے جو سٹاف ورک ہوتا مہینوں پہ ہوتا ہو چکا ہے ایک دن ہو چکا ہے سب کچھ ہو حقومت صرف ایک پولیٹیکل سٹانس لے رہی ہے فورن ویسٹڈ انٹریس بجلی پوری کرتے ہیں سٹانس لے لے لوگ اس میں بھی رازی ہو جائیں ساری گیم پلان بڑا انٹرسٹن ہے گل صاحب یہ مجھے بتائیں دو تین چیزیں ایک تو کیونکہ یہ بڑی آج میں آپ کا کال پیچھے پڑے ہوئے انہمارے ایسٹس کے ایک نقشہ کی بات ہوتی ہے پاکستان نقشہ بدلنے کی بات ہوتی ہے کوئی فوجوں سے بات کرے بلو جستان کی حوالے سے نادر میر صاحب فرماتے جناب گوادر کی امپورنٹس بلو جستان کو لگ کریں گی گریٹر بلو جستان فلانا فلانا تیسری بات جو بات ہم کرتے ہیں جو کہ مجھے بڑی عجیب بھی لگتی ہے لیکن اس میں حقیقت بھی ہے کہ جو پنجاب کی ڈیویژن کی بات ہوتی ہے اس میں بھی صرف کچھ نہ کسی پہ حملہ کریں گے کسی کے خلاف استعمال کریں تاریخ میں آج تک صرف دو بم استعمال ہوئے ہیں لہٰذا جو بھی اس بارے میں سوچ رہے شاید ضرور ہے لیکن اگر کوئی سمجھے کہ اس کو باوقت ضرورت استعمال بھی کر سکتے ہیں تو وہ الٹا بھی استعمال ہوگا پھر لہٰذا یہ تو بلکل میرے خل جو بھی سوچ رہے جی بلکل اور جو نقشہ بدلنے کی بات ہے دیکھیں اگر گورننس پاکستان کے اگر حالات ایسے ہی رہے جیسے چل رہے ہیں آج کل تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بچے گا پانچ سال دس سال اگر الٹا فسین کی بات آپ سن لیں جس انداز میں عوامی نیشنل پارٹی کچھ عرصے تک اپنی سوفٹ پیڈلنگ کرتی رہی ہے پختونستان کے حوالے سے بلوچستان دیکھیں بلوچستان یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اکثریت چاہتی ہے پاکستان سے علیت کی غالب اکثریت فیڈریشنسٹ ہے بلکل چند ایک صبحوں کے دسٹکس کے چند ایک لوگ اس میں چار پانچ فیصد لوگ ہوں گے بہت ہوا اصل مسئلہ وہ نہیں ہے اصل مسئلہ ہے فیلیر آف گووننس فیلیر ہماری جو سیاسی قیادت کی ناکامی ہے تو اس صورت میں بہرحال جن لوگ کے جن ملکوں کے ساتھ ہم نے پنگے لیے ہوئے ہیں اگر جب ان کو سوٹ کرے گا تو وہ تو ان قوتوں کو ضرور بڑھا ہوا دیں گے ان کو ضرور سپورٹ کریں گے تو اس میں اگر دس سال پندرہ سال میں باکستان کا نقشہ بدل جاتا ہے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی اور اس میں آپ پنجاب کی طرف اگر دیکھ لیں کہ کس طرح نواز شریف اور شہباز شریف انہوں نے تمام تر توجہ پنجاب پہ مرکوز کی ہوئی ہے پنجاب میں بھی ایک سرٹن پنجاب اور وہ دیکھیں زیادہ تر زیادہ تر زیادہ انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے ان کو اسے پرواہ نہیں ہے کہ الطاف حسین ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ان کو اسے پرواہ نہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور بتدریج یہ لگ رہا ہے کہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ابھی حکومت کی تبدیلی ہوئی وزیراعظم کی تو ان کو وہی اپنے ہی ووٹ ملے ہیں یعنی کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس سے یہ بڑی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے کہ ایک سب سے بڑے صوبے کی علمبردار جماعت اس کی حکمران جماعت کے ساتھ باقی تین صوبوں کے لوگ نہیں تھے بلکل آئسلیٹڈ ہے وہ جی تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو میسج پڑا کلیرلی مل گیا ہے اس سے وری کلیر میسج اور اس میں اگر تقسیم میرا خیال ہے کہ ویسے تو اصولاً پنجاب کو تقسیم کرنا چاہیے کیونکہ بیالیس تیتالیس ملین کی آبادی ہے جنوبی پنجاب میں ٹوٹل اس کی ساتھ چورانویں پچانویں ملین آبادی ہے تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خود غورہ خوض کر کے ان امور کی طرف توجہ دے جو کہ اس تمام بگاڑ کا سبب بنے میں ایک تو شروع شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ اپنا جو نیریٹر ہو تبدیل کریں جو غیر ریاستی اناثر ہے دوسرا مل جل کہ آپ کو گووننس کے مسائل حل کرنے ہوں گے چار چار ساڑھے چار سال ہو بجلی کا مسئلہ ہے لوگ جل رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں بجلی کا کھل میرا اصر مجھے کار کرا دولتا ہے کہ پنجابی میں امتیاز بھی میں نے مجھے بڑا مزہ آئے یہ باس ہو کہ میں نے کہا حکومت کو میں اصر سلام کرتا ہوں کیونکہ کتنا سمارٹلی رونے پلیک ہے کیونکہ ہمارا اصر علاقہ تقریبا راجہ صاحب کا ایک ہی بنتا ہے ہمارے گاڑ بھی ادھری علاقے تو مجھے کہتا ہے سر پنجابی میں I'll say it you'll really enjoy this کہتا ہے سر راجہ صاحب نے آندے نال ہی تو اس کی بیکھی بجلی سیٹ ہوگی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ہے جیالہ بھی ہے اور علاقہ بھی ہوئی ہے میں نے کہا بالکل میرے بھائی صحیح بات کر رہے ہو so the point is this is what the majority thinks وہ headcount جب آپ کرتے تو وہ بھی headcount کا علامت بالوالی بات آ جاتی کہ headcount to democracy انتیاس صاحب شروع میں انتیاس صاحب نے بات کی عجل صاحب کہ non-state actors آپ وہاں پر رہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی faction جو بھی group pro government ہوتا ہے یا ایک جرگہ بنتا ہے یا ایک سلسلہ بنتا ہے کہ جی ہم foreign foreign سے مراد extremist aggression کو ہم sustain کریں گے اور ہم اپنے گاؤں کے دہات کا آج بھی تین لاشیں ملی ہیں گولیوں سے چھلی ہوئی کبھی آپ کے fc کے اوپر حملہ کبھی آپ کے جناب security الکاروں کی پورے پورے کیرمار آ دی جاتے ہیں border پہ حملے آئے دن ایک معمول بن چکا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہکانی network پہ ہم کہتے ہیں نہیں ہکانی تو شریف لوگ ہمیں تو پتہ نہیں ادھر ہے یا نہیں ابھی بھی کچھ safeguard کر رہے ہیں کچھ کے اوپر regression ہو رہی ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ آپ بالکل line draw کر لیں ایک red یہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے دیکھیں فیصل بات اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کر سکیں گے ہم لوگ اب ایک چیز ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ حکانی group گروپ ہے ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے وہاں پہ drone حملے ہو رہے وہاں پہ تو ویسے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ شفٹ کر گئے تو حکانی group والے ادھر بیٹے ہوئے تاکہ روز drone حملے ہو رہے ایک ان کے لیے اب safe heaven وزیرستان یا فاتح نہیں ہے safe heaven وہاں پہ کنڑ ہے پکتکیا ہے کندہار ہے وہاں پہ drone حملے نہیں ہو رہے وہاں سے آپ کی دراندازی ہوئی ہے جو جو کیا گیا آغوا کر کے جو بھی انہوں نے کیا مجھے بتائیں وہاں پہ تو اس پار آپ بات کرتے اس پار دراندازی کی بات وہ کرتے ہیں اس پار سے دراندازی ہوتی دنیا کے نیٹو فورسز وہاں پہ ہیں اس سائٹ پہ اور پھر اس کے بعد امریکن سارے وہاں پہ بیٹے ہوئے ان کے پاس drone ہے ایک غار میں کوئی بندہ بیٹا ہوتا ہے drone اس کو رشانہ بنا کر مار سکتا ہے کیا یہ جو ہمارے خلاف لوگ لڑ رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہے ہیں میں یہ دادے سے آپ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دراندازی ہو رہی ہے یہ جو انٹی پاکستان element ہے ان کو راہ امریکن چتری کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس پار اور یہ بقیدہ سے اس کو آپ کرزائی حکومت کے کیا کرزائی حکومت غریب کے اترے آپ نے ملک میں کابل سے بہر وہ نہیں نکل سکتے وہ نہیں براندین ربانی اس کے ساتھ ہم نے اپنے سیڈپ میں لائے بات چیز شروع کی آپ نے کھڑکا دیا وہ تو میری بات سنیں برہاندین ربانی ہو یا یہ جتنے بھی لوگوں آپ ان کے کڑیا ملائے یہ ان لوگوں کی طرف جاتے جو اس خطے میں وہ چاہتے نہیں امن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ میں بیاد سنیں فیصل بنیادی بات یہ ہے کہ امریکن خود نہیں چاہتے کہ آپ امن ہو نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہماری چاہے سیاسی حکومتیں ہیں دیکھیں پینٹاگون اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ دونوں اٹر ٹائم کام کر رہے ہوتے پینٹاگون اب منٹر کا قصہ لے پینٹاگون کی اور رہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور رہے یہ ہوتا ہے شریف آدمی پہ بچارہ رہے آگے پاکستان میں پاکستان 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وزیر صاحب سے متفق ہوں کیونکہ کلات پیش آئی تھی اور جب صوبی دین ان کو جانا پڑا تو مجاہدین ادھر اسے رول ڈاؤن ہوئے تھے تو یہ ایک ایریا ہے جو بیس موجود ہے اور ادھر کنٹرول جو اصاف کا بھی ہے نیٹو کا بھی ہے افغان نیشنل آرمی کنٹرول لائے یہ سب کچھ کچھ ہمیں ہمیں شروع میں بات کی تھی اور میہ افتخار حسین صاحب نے گوشتے دونے بڑے باز دور پہ کہ امریکہ کے اپنے طالبان ہیں پاکستان کے اپنے طالبان ہیں افغانستان کے اپنے ہیں ان تینوں کو اپنے طالبان سے جان چھڑا کہ ایک مشترک لاعمل اختیار کرنا ہوگا افغانستان میں کام امن یہ تینوں طالبان اگر کٹھے ہوگئے باز میں اور سیٹ ہوگئے پھر ہمارا بھی پتہ نہیں اللہ خیری کرے کہ اگر آپ کرسٹین فیر کا آرٹکل پڑھا ہے فورن پولیسی میں اس نے کہا کہ پاکستانی جہادی گروپ پاکسی پاکستانی پاکستانی ادھر شریف آپ کا جناب امتیاز گل صاحب آپ کا رجل عزیز صاحب شکریہ شکریہ خدا حافظ ویڈ ویڈ